یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ چرنوبل کے اس مطروق علاقے میں لوگ آئندہ چوبیس ہزار سال تک عباد نہیں ہو سکیں گے لیکن وہاں اس نے جوہری توانائی کی تباہ کاریوں کے بعد اب شمسی توانائی کا پلانٹ لگایا ہے یوکرین میں سابقا چرنوبل جوہری پاور سٹیشن کے مقام پر ایک نیا شمسی توانائی کا پاور پلانٹ بنایا گیا ہے تھاردار تاروں کے درمیان سے یہ پاور پلانٹ یہاں دیکھا جا سکتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سن 1986 میں جوہری تباہی آئی تھی اس جوہری پلانٹ سے ریڈیو ایکٹیو یعنی تابکار شوئے نکل پڑی تھی جو یورپ کے بعض علاقوں کی فضاء میں پھیل گئی تھی اور جس کے وجہ سے تھائرائیڈ کینسر میں اضافہ دیکھا گیا اس پلانٹ کے پاس ایک ہزار مربع میل پر پھیلے وسی علاقے کو الہتہ رکھا گیا ہے اور یہ ممنوع علاقہ ہے جہاں کوئی نہیں رہتا چرنوبل جوہری پلانٹ کے منصوبے کو واپس لے لیا گیا اور اسے سن 2000 میں بند کر دیا گیا یوکرین نے اب اس بڑے متروکہ وسی علاقے میں اپنے پہلے شمسی توانائی کے پلانٹ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے یوکرین کی حکومت چاہتی ہے کہ قابل تجدید توانائی کی کمپنیاں اس متروک زمین کو فروغ دیں اس پاور پلانٹ سے اتنی بجلی پیدا ہوگی جو تقریباً 2000 گھروں کو توانائی فراہم کرے گی یوکرین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس متروک علاقے میں لوگ آئندہ 24000 سال تک آباد نہیں ہو سکیں گے لیکن یہاں شمسی توانائی کے پلانٹ پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی